اکتیس جولائی دوہزار چوبیس کی رات قریب دو بجے ایران کی راجدانی تہران میں ایرانی سینہ کے ایک وی وی آئی پی گیسٹ ہاؤس میں دھماکے کی وجہ سے حماس کے مکھیا اسماعیل ہانیا کی موت ہو گئی تھی اور اس حملے کے بعد سے ہی ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنی نے اسرائیل سے کہہ دیا ہے کہ وہ اس کا بدلاز ضرور لیں گے لیکن اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر ایران اسرائیل سے کس طرح کا بدلہ لے گا اور وہ اسرائیل پر کب اٹیک کرے گا تو آپ کو بتا دیں کہ اس کو لے کر اسرائیلی میڈیا نے ایک چونکانے والا خلاصہ کیا ہے اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایک اپریل دوہزار چوبیس کو سیریا کی راجدانی دمشق میں ایرانی دوتاواز کے پریسر پر ائر سٹرائک ہوئی تھی جس میں آئی آر جی سی کے کچھ فورس کے مکھیا محمد ریزا زاہیدی کی موت ہو گئی تھی اور اس کے بعد ایران نے اسرائیل پر تہرہ اپریل دوہزار چوبیس کو قریب ساڑھے تین سو سے زیادہ راکٹ میسائل اور ڈرون فائر کیے تھے لیکن اب ہانیا کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایران اب بالکل ہٹ کر حملہ کر سکتا ہے اسرائیلی نیو جیجنسی میکن کو اسرائیلی سوٹروں نے بتایا کہ ایران اسرائیل کے سینے اڈڈو پر بیلیسٹک میسائل اور ویس فورٹک ڈرونز سے حملہ کر سکتا ہے سوٹروں کا کہنا ہے کہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں یا پھر اسی ہفتے کے انت میں ایران حملہ کر سکتا ہے وہیں دوسری طرف اسرائیل کے پردھان منتری بنجمن نتنیاہو کا بھی اس پر بیان آگیا ہے نتنیاہو نے صاف کر دیا ہے کہ اسرائیل ہر حالاتوں کے لیے تیار ہے وہیں دوسری طرف اسرائیل پر من راتے اس بڑے خطرے کو دیکھتے ہوئے امریکہ ایک بار پھر سے اس کی ڈھال بند کر سامنے آیا ہے امریکی راشپتی جو بائیڈن نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر ایران اسرائیل کے اوپر حملہ کرتا ہے تو امریکہ اس کی رکشہ کرے گا دراصل اسرائیلی پی ایم بنجمن نتنیاہو نے امریکی راشپتی جو بائیڈن سے فون پر بات کی ہے جس میں بائیڈن نے نتنیاہو سے پھر کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو ایران سے ہر خطرے سے بچائیں گے یہاں تک کہ دونوں نتاؤں کے بیچ ایران سے سمبھاوت بیلیسٹک مسائلوں اور ڈرون حملوں سے بچاؤ کے لیے نئی امریکی سینے تیناتی پر بھی بات چیت ہوئی ہے حالانکہ بائیڈن نے یہ بھی کہا ہے کہ اسماعیل ہانیا کی موت سے سنگھرش ویرام کی بات چیت میں کوئی مدد نہیں ملنے والی آپ کو بتا دے کہ دونوں نتاؤں کے بیچ یہ بات چیت ایسے سمیہ پر ہوئی ہے جب اسرائیل ایران کے سمبھاوت حملے کو روکنے کے لیے ستھانیے اور انترارش کے گھٹ بندن کو انتیم روپ دے رہا ہے آپ کو بتا دے کہ 13 اپریل 2024 کو جب ایران نے اسرائیل کے اوپر ہوتی ہجبولہ کے ساتھ مل کر حملہ کیا تھا اس وقت بھی امریکہ اسرائیل کی ڈھال بن کر کھڑا ہوا تھا ایران نے اسرائیل کے اوپر قریب ساڑھے تین سو سے زیادہ روکٹ، ڈرون اور مسائلے داگی تھیں جنہیں امریکہ، برٹین اور انہیں دیشوں نے ہوا میں ہی مار گرایا تھا